موسیقی 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 اچھے طریقے سے اُبل جائے گے دو بال ڈالیں گے پانی کے پالک کو اُبلنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ تک پالک کو اُبالوں گی دس منٹ کے بعد پالک کا پانی زائع کر دیں گے اور جو پالک رکھیں گے اس کو بکسی جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے آپ کے سامنے کروں گی سب چیزیں پیاس کی طرف چلتے ہیں ککڑ کے اندر ڈالنا ہے ہم نے آئل جو پیاس میری فرینڈ تھی میں ککڑ اس لئے کہ وہ پنجابی بہت زیادہ بھولتی ہیں اور بہت زیادہ پنجابی بھولتی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی ان سے پوچھنا آپ نے کیا بنایا ہے آج میں نے ککڑ بنایا ہے تو میرا بھی ان کو یاد کیا ہے میں ان کو میں نے کہا آج میں بھی ککڑ میں پالک ڈال دوں گے یہ آئی جو بچا ہوا تھا ہم نے جو فرائی کیے تھے لہسن پیاس اور اس کا آئیل میں نے چکڑ میں ڈال دیا اور چکڑ کو بلکل میٹیم فلیم پہ رکھ دیا ہے چکڑ کو جو میں نے رکھا ہوا تھا آئیل ڈال دیا تھا گرم تھا آئل اور اس کے اندر اب چلا گیا مکسی جار میں میں نے کر دیا یہ لسن اور پیاس رکھا ہوتا ہے اس کلر کا کرنا ہے اور جو ہری مرچے میں نے رکھیوں تھی سابت اس کو بھی میں نے مکسی جار میں بلینڈ کروں گی اور جو ٹیماثر ہیں اس کو بھی مکسی جار میں کر لیں گے اس کے اندر مسالے اب ڈالیں گے ہم نمک ڈال دیا میں نے بسم اللہ ڈال دیا زیرہ ڈال دیا لال میٹ پوڑا چلے گیا ہلتی چلا گیا اور سابت گرم مسالے چلا گیا اب اس کو پکنے دیں گے اس میں ٹیماثر بے ڈالتی ابھی ہم کھالے جاتھ ہم نے ڈال دیا تھے چکن کے اندر اور ہانڈی کی بڑی پیاری سی خوشبو آری دیکھیں کلر کتنا پیارا آرہا ہے یہ بہت ہی نائس بند ہے اس طرح اور اس میں چلی گئی ہری مرچوں کو میں نے مکسی جار میں کر لیا آپ کو میں نے بتایا تھا پچیس سے بیس سے پچیس اداد ہری مرچے میں نے لی تھی اس میں لال مرچے میں نے تھوڑی ڈالی ہے پالک میں اور ہری مرچے بہت ہی پیس ہی لگتی ہے یہ رکھیں اس طریقے کے ہری مرچے میں نے لے کے اس کو اس میں ڈال دیا ہری مرچے بھی چلی گئی ہیں چکن میں اب اس میں چل جائے گا جو ٹیماتر رکھے تھے اس کو میں نے مکسی جار میں کر کے اور اس کو بھی میرے ٹیماتروں کو اس میں ڈال دیا تین اڈا ٹیماتر لیے ہیں مکس کریں جس کو بہت ہی مزے کی خیلی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ہی اس ریسی پی کو ٹرائی کریے گا اور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لے کلر چیک کریں اس کا کتنا ضب دس کلر ہے اور جب اس میں پالک جائے گی اس کا کتنا ضب دس ٹیسٹ ہو جائے گا بلکل پوری ریسی پی دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا کوئی چیز مس نہ ہو جائے آپ سے جو جو چیزیں میں نے ڈالی گئے اسی طریقے سے بنائیں گے پالک کو شاک کا بہت ہی مزے دار رہے بنے گا سب اوبریاں چاکتے رہے گے پالک کو میں نے دو بول پانی کے ڈالے تھے تقریباً دو کلو پالک کے اندر دو کلو ہی پانی تھا اور اس کو میں نے اوبرنے کے لئے رکھ دیا تھا پالک ہماری اوبرنے والی ہے جیسے ہی پالک اوبر جائے گی اس کو ایک ٹوپری میں ڈالوں گی اور اس پالک کا پانی ضائع کر دوں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے پالک ہماری ہو چکی ہے پالک گل چکی ہے اب ہم اس کا پانی ضائع کر دیتے ہیں اور پالک کو اس کو بلینٹ کر دیں یہ دیکھئے گوش جو ہے گل چکا ہے اس میں چلے جائے گی پالک پالک کو میں نے مکسی جار میں بلینٹل لیا ہے یہ دیکھئے پالک ہماری بہت اچھے طریقے سے دس منٹ ہو گئے پالک کو پکتے ہوئے اور ببلز آنے شروع ہو گئے جیسے ہی ببلز آنے شروع ہو گئے پالک ہماری سمائلیں پک چکی ہے وہ اس لیے کہ آئل بھی اس نے چھوڑ دیا ہوئے اور مسالہ بھی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے پالک بھی ہماری گلی بھی تھی بہت ہی ٹیسٹی یمی یمی سے ککڑ پالک ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے تیار کیا ہے رائز بہت ہی مزے کے لگتے ہیں رائز اس کے ساتھ چلے آئیں شیئر کرتے ہیں یہ لگتے ہیں ہانڈی کو میں نے فلیم سے بلکل آف کر کے اس کو میں نے اس پہ میز پہ رکھ لیا ہے مگر ہانڈی ہماری ابھی تک یہ دکھیں پک رہی ہے پالک اسی طرح پکتی ہے ہانڈی کے اندر بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس میں چلے جائے گا گرمہ سارا پاؤڈر جو میں نے آپ کو بتایا تھا اب میں رائز لے کے آتی ہوں زیدار قسم کی پالک اور رائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دکھیں رائز بھی میں رکھیں بہت ہی ٹیسٹی یمی یمی سی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم